ایف بی آر نے پوائنٹ آف سیل کی نفاس کی کوششیں تیز کر دی چیف کمیشنر تارک مصطفیٰ کہتا ہے کہ پوائنٹ آف سیل وقت کی ضرورت ہے کارواری برادری کے اس حوالے سے غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں جانتے ہیں اپنے نوائندے کامران جہان سے جی کامران جی ایف بی آر کے جانب سے پوائنٹ آف سیل کے نفاس کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں آٹیو ون کی تیمیں شہر بر میں دکھائی دیتی ہے ہمارے ساتھ آر ٹیو ون کے چیف کمیشنر تارک مصطفیٰ صاحب پوائنٹ آف سیل اس وقت وقت کی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں پچھلے بہتر پچھتر سال میں لوگ اس کے عادی نہیں ہیں اور بہت سے وہم کا شکار ہیں بہت سے چیزیں ان فونڈڈ چیزیں ان کے دماغ میں ہیں غلط فہمیاں ہیں تو ہم اس حوالے سے دو چیزیں کر رہے ہیں ایک تو ہم ان کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے ہیں جس طرح مجھے کراچی چیمبر آف کامرس نے نوائٹ کیا تھا تو میں وہاں پہ گیا اور پورے کراچی کی تاجر تنظیمیں اور ان کے صدور موجود تھے ان کو میں نے ایڈریس کیا اور ان کے سوالات کے میں نے سہر حاصل جواب دیئے ان کے جتنے خدشات تھے وہ میں نے دور کیے تو ایک تو جو فرسٹ ہماری سٹرٹیجی ہے کہ ہم لوگوں کو آؤٹریچ کریں ان کے خدشات دور کریں اور ان کو کنونس کریں کہ وہ خود بخود والنٹریلی ٹیئر ون کے گھر ہیں تو انٹیگریٹ کر لیں دوسرا وہ جو ریزسٹنٹ ہیں بار بار نوٹس دینے کے بعد پینلٹی لگنے کے باوجود ریزسٹ کرتے ہیں ان کے خلاف انفورسمنٹ سخت کی جائے تاجروں کو مشورہ یہ ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو اپنے آپ کو انٹیگریٹ کریں اس میں ان کا بھلا ہے آٹومیٹک ان کی ریٹرن بنے گی سیلس ٹیکس میں اور ان کو اپنی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں دینا اور جب یہ سسٹم میچ ہو رہا کہ ہو جائے گا تو آپ کے آڈٹ سے بھی آپ کی جان چھٹے گی اس پہ عمل کرنا ابھی اس وقت اشد ضرورت ہے ملک کے لیے ضرورت ہے جی تارک مصطفی صاحب کا کہہ رہا ہے کہ پی او ایس کا نفاظ لازمی ہے ناغذیر ہے اور اس کے حوالے سے ہم مسلسل آگاہی بھی دے رہے ہیں لوگوں کو سہولیات بھی فرام کر رہے ہیں تاجر تنظیمیں کراچی چیمبر اور تیگر جو ادارے ہیں ان سب کو جو ہے وہ یقین دھیانی کرائی گئی ہے کہ اس سے ان کی ہی بھلائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی اس میں فائدہ ہے